اور مندلت جمیل خان کو کامیاب کریے تاکہ آپ کے مسائل کو حل کیا جا سکے میں جانتا ہوں اس بات سے کہ ہمارے وطن عزیز میں نفرت اور فرقہ پرشت سے کہ بھارتی اجنتا پارٹی بھارت کی راجنیتی سے علب سنکت سماج کے مسلمانوں کو بلکل ہی ان کا صفایہ کرنا چاہتی ہے میں جانتا ہوں اس بات سے کہ آئے دن چائراجستان ہو یا ہمارے ملک کی مختلف پردیس اور ریاستیں ہو وہاں پر ماب لنچنگ کے واقعات ہوتے ہیں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ چہرے پر اگر ڈاڑی یا ٹوپی دیکھ کر نفرت کے مظاہرے بھی کیے جاتی ہیں آپ کے اور ہماری آنکھوں نے یہ بھی دیکھا کہ جب ہماری بیٹیوں اور بہنوں نے ہجاب پہن کر کالیج کو جا رہے تھے تو ان کو روک دیا گیا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خانون بنائے جاتی ہیں مذہب کے نام پر تاکہ ہم کو ہمارے اس وطن عزیز کی شہریت سے محروم کر دیا جائے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں کو یہ بات بلکل سچ ہے کہ بھارت میں اگر سب سے کمزور ہے سماجی طور پر تعلیمی طور پر اور سب سے زیادہ اگر کوئی غریب ہے تو آدھی واسیوں کے بعد السنکہ سماج میں مسلمان اور ہمارے دلیت بھائی ہے اور اس کا راست تعلق اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس ان کا کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے ان کا کوئی سیاسی نیتہ نہیں ہے اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو آئے دن فرقہ پرستی کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے آئے دن آپ سے تاثق کے مظاہرے کیے جاتے ہیں آئے دن ہماری بیزتی کی جاتی ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں مسائل کی ایک لمبی فیرست ہے مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ جب سے دوہزار چودہ سے ہمارے وطن عزیز کے وزیر اعظم نریندر موڑی بنے ہیں ان تمام چیزوں میں بہت تیزی سے فرقہ پرستی میں اضافہ ہوا نفرت میں اضافہ ہوا تاثب میں اضافہ ہوا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا مقابلہ ہم صرف ایک پارٹی کوٹ دیکھ کر ان تمام چیزوں کو ہم ختم کر پائیں گے تو میں آپ کے سامنے ذمہ داری اور بڑی سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں کر سکتے اگر آپ اس ملک سے فرقہ پرستی کو ختم کرنا چاہتی ہیں اگر آپ راجستان سے نفرت کا خاتمہ کرنا چاہتی ہیں تو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں آپ کو ایک سیاسی کاخت بننا پڑے گا گئے وہ دن جب آپ در کر کسی کو اوٹ ڈالتے تھے مگر آج اصد الدین اویسی آپ کے درمیان میں آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ امید کی بنیاد پر اوٹ ڈالو میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ امید کی بنیاد پر جمیل خان کو کامیاب کریے آپ حصے داری چاہتے ہیں برابری چاہتے ہیں اگر آپ دسکرمنیشن کا خاتمہ چاہتے ہیں اگر آپ بھائی چارگی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پچیس تاریخ کے دن آپ کو مندلس اتحاد المسلمین کے حق میں پتن کے نشان پر بٹن دبا کر ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کی لڑائی کا آغاز کرنا پڑے گا اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں میں موڈی کو ہرانا میرا مقصد ہے تو میرا بھی مقصد ہے کہ موڈی کبھی نہ دوبارہ بھارت کا وزیر آزم بنے مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کیا تم نے کبھی بی جے پی کو اوٹ دیا تو آپ سب کہیں گے کہ ہم نے کبھی بی جے پی کو اوٹ نہیں دیا نہ کبھی دیں گے اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیا تم نے دو ہزار انیس کے لوگ سبا کے چناؤں میں جائپور کی پارلیمنٹ سے تم نے کیا موڈی کو اوٹ دیا تو سب کہیں گے کہ نہیں ہم نے نہیں دیا تو پھر بتاؤ یہاں سے کیسے بی جے پی کامیاب ہو جاتی ہے کون بھی بے معنی سے ایک ضرور کامیاب ہوتی یا نہیں ہوتی یہ الگ بات ہے مگر آپ تو اوٹ نہیں دے رہے نہ بی جے پی کو تو پھر کیسے کامیاب ہوتی تو معلوم ہوا کہ جو راحول گانڈی کا اوٹر ہے جو اشوک گہلوڈ کا اوٹر ہے وہ موڈی کو بھی اپنا اوٹر اپنا ہیرو مانتا نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24